اسلام علیکم ویورز ایشیا گب 2018 کا آغاز دبائی میں ہو چکا ہے آج پاکستان نے ٹورنامنٹ کا بہلا میچ ہونگ کونگ کے خلاف کھیلا اور اس میں بہترین کارتگی دکھا کر فتح اپنے نام کی لیکن اس میچ کے دوران کیا ایسا ہوا کہ بھارتیوں کو مرچن لگ دیں جس کی وجہ سے انہوں نے محمد آمیر کی سوشل میڈیا پر ایک ایسی تصویر اپلوڈ کر دی کہ محمد آمیر نہیں بلکہ پورا پاکستان حیران اور پریشان رہ گیا یہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہاں پاکستان نے پہلا میچ ہونگ کونگ کے خلاف کھیلا اور بہترین کھیل کا مجاہرہ کرتے ہوئے ہونگ کونگ کو ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کر دیا لیکن اس کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بارتی فینس کی جانب سے محمد آمیر کی ایک تصویر اپلوٹ کی گئی اور اس تصویر نے لمحوں میں ہی سوشل میڈیا پر بے حق پذیرائی حاصل کر لی جیہاں اس تصویر میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد آمیر میچ کی بہائن تصویر میں ایک لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں اس کو حراسہ کر رہے ہیں لیکن یہ تصویر دھوکے اور فرید پر مبنی ہی نہیں بلکہ ایک مزہ کا خیز بات ہے جس میں کوئی صداقت بھی موجود نہیں یہ جو تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایڈیٹیڈ تصویر ہے اور بالکل یہ تصویر جو اپلوٹ کی گئی ہے یہ بھی ایک ایڈیٹیڈ تصویر ہے جو مختلف سوفٹ ویرز کو یوز کر کے جو ہے وہ ایڈیٹیڈ کی جاتی ہے اس کو فیک بنایا جاتا ہے یہ تصویر جو اپلوٹ کی گئی ہے یہ بھی مکمل طور پر ایک ایڈیٹیڈ اور فیک جو ہے وہ تصویر ہے یہ بات بھارتیوں نے محمد آمیر کی فوٹو پر ہی کیوں لگائی انہوں نے ایسا کیوں کیا محمد آمیر کی ساتھ ہی ایسا کیوں گیا تو وہ کیا ہے کہ بھارتی کپتان روحیت شرمہ جو کہ ہر بار ہی محمد آمیر کا شکار بنتی ہیں وہ کافی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے اس لیے بھی ہیں کیونکہ کپتان ویرات کولی موجود نہیں ہے اور ان کے جگہ پر کپتان بنایا گیا ہے روحیت شرمہ کو اور روحیت شرمہ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے فانس کے بھی definitely نیندیں اڑی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسی تصویر اپلوڈ کر کے پاکستان کا confidence lose کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ محمد آمیر اس پر کسی قسم کا rude یا harsh behavior کرتے وہ برا reply کرتے یا اس سے میں آتے لیکن پاکستانی تو بڑے دلوالے ہیں اس لیے محمد آمیر نے روڑ ہونے کی بجائے اس بات پر کہکا لگا کر بھارتیوں کا یہ مزاگ گنگا میں بہا دیا ہے بیورس 19 سپتمبر کو پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوگا دبائی میں اور دیکھیں گے کہ اس میں کون میدان مارتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو تمام کرکٹس سے جوڑی نئے informative ویڈیو اس کے لیے سے ایمیر کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اشہار کرنا نیشی کمنٹ سیکشن میں مت بھول